اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اس سے پہلے ہمیشہ میں نے برینڈنگ ہی کرتا ہوں چیزوں کی لیکن اس دفعہ ایک ایسی اپورچنیٹی ہے آپ کا بینگ اکاؤنٹ نہیں ہے آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ دنیا بھر میں آپ کی پروڈکٹ جائے اس کے علاوہ جو بچہ گھر پہ اٹھارہ ہزار روپے لے کے بھی بیٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے بہت بڑی اپورچنیٹی اویل کر لیں تو ایک ایسی آپ کے سامنے پلان میں لے کر آ رہا ہوں جو آج شام مطلب ل پاکستان ٹائم کے مطابق لائب آؤں گا کیونکہ مجھے پہلے تو جس نے انٹرڈیوز کیا تھا اس کے بارے میں پہلے میں نے سوچا تھا بس اپنے پیسے لوں اور چلا جاؤں گا لیکن جب میں نے دیکھا تو میں نے پہلے خود انویسمنٹ کی ہے اور سوہ سات لاکھ روپے تک میں نے خود اس اوپرچنیٹی پہ لگائے ہیں اس لیے نہیں کہ مجھے بہت زیادہ میں آپ کو کلیم کر رہا ہوں بڑی چیز ہے لیکن یہ اوپرچنیٹی بہت بڑی ہے ون لائف ون کوئ ان کی میں بات کر رہا ہوں بٹکوائنز آج سے بہت عرصے پہلے آیا تھا میں نے دو تین لے کے رکھ لی تھے جب پچاس ساٹھ ہزار کے تھے لیکن اب وہ دو لاکھ کا ایک بٹکوائن ہے اور ہمارے ملک میں یہ چیز پتہ ہی نہیں چلتی جب ایسی اوپرچنیٹیز آتی ہیں ہمیں لگتا ہے صرف پروپٹی ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کما سکتے ہیں پروپٹی میں انویسٹ کریں گے تو ہی آ سکتی ہے ہی چیز لیکن کرپٹو کرنسی ڈجیٹل دنیا ایک ا ایسی چیز ہے جہاں پر آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اوپرچنیٹی بڑی ہے باقی آپ کا اپنی دماغ اور اپنی قسمت بھی ہے بعض دفعہ قسمت میں چیز ہوتی ہے اور نصیب نہیں چلتا تو اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا ہم صرف اوپرچنیٹی آپ کو دکھا سکتے ہیں میں آپ کو ملواتا ہوں جی ٹیم سے جو ون لائف پن کوئن کی پاکستان میں سب سے بڑا کام کر رہی ہے جو بھی سوال ہو آپ کا ان کی فیس بک پروفائل میں شیئر کر رہا ہوں میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ میری طرح اس کو جیسے پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک فراد ہے سکیم ہے یہ بولیں گے کوئی بھی سوال ہے آپ کا کوئی بھی آپ کے پاس ایسی چیز ہے آپ ضرور پوچھیں کل جب ہم لائف آئیں گے تب آپ لائف کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں مطلب آج شام چھے بجے جب آئیں گے لیکن ان کے پروفائل بھی میں شیئر کر رہا ہوں آپ ڈائریکلی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فراد ہو رہا ہے تو ہمیں بھی بتائ بھی میرے ساتھ جو ہے اس وقت زفر صاحب وجود ہے یہ سب سے زیادہ اس میں پرومینٹ فگر ہے یہاں پہ اور یوکے سے یہاں پہ آئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں تھوڑا سا ون لائف ون کوئن ہے کیا ہم ویلکم کرتے ہیں وکار بھائی کو اندیس ریولوشن یہ ایک فنینشل ایڈوکیشن کا پلیٹ فارم ہے اور ایک ای کومرس پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کے نیا جو ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اسے بائی کر سکتے ہیں اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور جیسے وکار بھائی نے کہا ان کو انبینکڈ کو بینکڈ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فسیلیٹی ہے تو ایک ڈیجیٹل فیچر ہے ایک پینینشل فیچر ہے اور یہ وہ ریولوشن ہے جو الڈی ہو رہا ہے اور ہوگا چاہے کوئی اس میں شامل ہو یا نہ ہو کیونکہ یہ ایک چینج ہے اور چینج ایک پرمننٹ پروسس ہے تو ایٹس این امیزنگ دنگ ہے اپنی ان دا ہول ورڈ تو ہم پاکستان میں بھی اس کو لے کے آئے ہیں تاکہ یہاں بھی لوگ اس کا بینی اٹھا سکیں تو سی ایو ٹو ڈے ایدنگ ایک چینج ہے اور متصر جو ہے وہ کراچی میں ڈیل کرتے ہیں جی اسلام علیکم محنانہ امرانہ متصر ہے کراچی میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ڈیشل کرنسی کے بارے میں بریف کیا کراچی میں بتایا نا یہ بتاو کراچی والے تو زیادہ سوچتے ہیں بھئی کراچیس فراڈ ہے کراچیس فراڈ ہے کراچیس فراڈ ہے اپراوڈ میں بتاو بالکل میں فیس بک پہ اپنا جو ہے وہ موبائل نمبر بھی شیئر کروں گا اس لنک کو کاپی کر کے تو آپ لوگ مجھ سے میٹنگ کریں جو جو لوگ اس میں انٹرسویڈ ہیں اس ریولوشن کو جوائن کریں جو جو فراڈ سمجھتے وہ ملنے آسکتے ہیں بلکل بلکل آپ ملیں اور مل کے ڈسکرس کریں اگر آپ کو ایک کیوری ہے تو آپ مجھ سے ڈسکرس کریں گے میں آپ کو اس کو انصر دوں گا بہت زبردست اپورچنیٹی اس سے جوائن کریں اور میں ان کے فیس بک پروفائل بھی شیئر کر رہا ہوں تو جو فراڈ سمجھتا ہے نا وہ آ کے ڈریکلی پ فراڈ ہے بھئے ہاں آپ کو ویلکم کر رہے ہیں آپ آئیں بات تو کریں پاکستان کو اتنی بڑی اپورچنیٹی سے محروم کیوں کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ زفر بھائی ہے جو سمجھتے ہیں سائنس دان ہے ون کوئن اور عدیل بھائی سوری سلام علیکم جی عدیل بھائی اور زفر بھائی کی شکل مجھے تقریب نگ جیسی ہے گوڈ ڈیوننگ پرم کراچی پاکستان سب سے پہلے میں آقارزگاہ بھائی کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس ٹیم میں جو انہوں نے ہمارے سکوارڈ کا جو حصہ بنے ہیں آقارزگاہ کو میں پچھلے کافی دیر سے ایک سال سے مونیٹر کر رہا ہوں مجھے بھی تقریباً دوسرا سال ہے اس کمپنی کو جوائن کے ہوئے اور یہ بہت بڑے ہمارے کرٹیکس میں رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا تعلق بیٹکوین کمیونٹی سے ہے اور ہم شروع سے یہ بیٹکوین میں ہے ان کے باس بلوگز نہیں ہیں تو میں کو دیکھتا رہا ہوں اور ان کے پوائنٹس پچھلے چھے مہینے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ کون کون سی چیز پہ یہ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں تو ہمیں موقع بلہ میں نے ان کو ٹارگٹ کیا ان سے ٹائم لیا ان سے ملے آج یہاں پہ میٹن ہوئی ہے دو تین میٹنگز آرل ہی ہو چکی ہیں انہیں بڑے بڑے ہارش قویسٹن ہم سے کی ہیں آبیسلی یہ ایک سوشل میڈیا سیلیبرٹی ہیں اور بڑے شاپ ہیں آپ کو پتا ہے ان کو ایکسپین کرنا یا کنونس کرنا is not an easy thing تو ہی گوٹ کنونس ان کو پتا لگا کہ جو ادھر پارٹی جو ہمارے مخالف ہیں وہ ان کو کوئی ڈیفرنٹ پکچر شو کر رہے تھے آج جب یہ دوسری سائیڈ پہ آکے بیٹھیں اور انہوں دیکھا انہوں دیکھا یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ سٹوری ہے اور آج تک اس طریقے سے ان کو یہ چیزیں نہیں بتائی گی جو پہلے بتائی جا رہی تھے تو میں سب سے سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چھے بجے کل آپ ضرور دیکھیں اور میری ریکویسٹ یہ کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے ساڑھے ساتھ نہیں سب ساتھ سب ساتھ لاک روپے ہیں جو میں لے کے جا سکتا تھا بہت آرام سے جو پرموشن کرتا اور کہتا بہت جس نے لینے لوگ اگر ڈوبیں گے تو بھئی میرے پیسے بھی ڈوبیں گے تو ون لائف ون کوئن کو جو جو میں ان کو ویلکم کر رہا ہوں جو میری طرح ان کے خلاف ہیں جو کہتے نہیں انفیسٹ کرنا چاہیے بیکار چیزیں پیسے ڈوب جائیں گے اور بہت آسان چیزیں جس کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کچھ بھی نہیں آپ کے پیسے بہت انکریز ہو سکتے ہیں یہ آپ کو شام چھے بجے بتائیں گے اور پلیز ضرور آئیے گا جو ہمیں گالیاں بھی دیتا ہے وہ آئے ہم اس کو بلکل ہر چیز سمجھائیں گے جیسے انہوں نے مجھے سمجھے ہم دعائیں دیں گے اور سمجھائیں گے اور آپ کا فائدہ ہوگا